ترکی کے صدر عراق کے وزیران سے ملاقات ہوئی کوئیت کے جو ولی اہد ان سے ملاقات ہوئی اور دوسرے جو زومات ان سے ملاقات ہوئی اور بڑی اس میں مفید باتیں ہوئیں اور پاکستان اور اپنے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے کی وہاں پر ہم نے بڑی موصر گفتگو کی میں نے بطور منتخب وزیراعظم پاکستان کے اپنے تائیں ایک ہنبل افٹ کی کہ پاکستان کے عوام کے جو آواز ہے وہ میں پوری دنیا تک پہنچاؤں چاہے وہ فلسطین میں اور غزہ میں جو ظلم اور بربریت کے جو مظالم ڈھائی جا رہے ہیں چالیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں اس طرح لبنان میں جو حملے کیے گئے ہیں اس کے ہم نے برپور مضمت کی اور یعنی خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ میں فلفار جنگ مندی ہونی چاہیے اور معصوم لوگوں کا جو لہو بہرہ ہے وہ بند ہونا چاہیے فلفار اور عالمی ضمیر کو جاگنا چاہیے اور ایک جو ازاد ریاست ہے فلسطین کی وہ اس کا قیام فلفار ہونا چاہیے مگر جنگ بندی اور اس سے پہلے فلسطین کو نمائندگی یون میں اس کو فلفار ان کو ان کا نمائندگی ملنی چاہیے اسی طرح کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے میں نے تفصیل سے بات کی اور بتایا کہ کس طرح کشمیری مائیں بیٹے بزرگ نوجوان بچے اور بچیاں کس طرح وہ اپنی آزادی کی جنگ ایک سو سال سے لڑے ہیں اور کس طرح کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے مگر ہندوستان کے جبر ہندوستانی افعاج کے جو جبر اور ان کا جو ظلم ہے اس کا انہوں نے بھرپور ان کا مردانہ وار مقابلہ کی اور آج تک کرتے چلے آئے ہیں اور جو ایک چھوٹی موٹی ان کو ایک رہائت تھی انڈر آرٹیکل تری سیمٹی وہ بھی اگست دوہزار انیس میں موڈی سرکار نے چھین لی ان سے تو یہ یون کی قرار دادیں اقوامیں سیکیورٹی کاؤنسل کی قرار دادیں اور ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ اور پوری دنیا کی مضمت اور کشمیری اور فلسطینیوں کے ساتھ ان کی پوری سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضی یہ ہے کہ یہاں پر جبر اور ظلم اب ختم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو بھی ان کا حق بننا چاہیے پلیمیسائیڈ کا سیلف ڈیٹرمنیشن کا اس کے ساتھ میں نے پاکستان کے اندر جو ہماری جو چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا خاص طور پر جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ کہوں گا کہ پچھلے سولہ ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استعداد بکشی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچا لیا اور اس کی تمام شروعات اس سے پچھلی حکومت نے کی تھی پاکستان ڈیفولٹ کے دھانے پہنچ چکا تھا اور اب تعالیٰ نے اپنی گمال مہربانی سے اور اجتماعی کافشوں سے ڈیفولٹ سے بچے بلکہ ایک سٹینڈ بائی ایک ایگریمنٹ بھی ہوا اور اس کا آج الحمدللہ پھل یہ ملا ہے کہ ہمارا ایک جو ایکسٹینڈڈ پروگرام وہ پچیس تاریخ اسی مہینے وہ منظور ہوا سات ارب ڈالر کا اسی دن میری ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں کرسٹلینہ ان سے ملاقات ہوئی اسی دن میری ورل بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوئی اور دونوں نے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے پر انہوں نے بہت ہی مصبت انہوں نے بیانات دیئے اور کہا کہ پاکستان اب الحمدللہ جو ایک بہت ہی گہرے سمدلوں میں جو پاکستان معاشی طور پر ہچکولے کھا رہا تھا اس سے نکل چکا ہے اب سٹیبلیٹی اور ترقی کی طرف اب انشاءال ہم روا دواؤں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی اداروں کا یہ بیان آج بھی میں نے پڑا ہے جو نیتھن این کا آئی ایم ایف کا جو ایک نمائندہ اس کا ایک آرٹیکل چھپا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان اب استحقام اور معاشی ترقی کی طرف اب روا دواؤں ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ مہنگائی اس وقت نو اشاریہ چھ فیصدی پہ ہے جو کہ اسی مہینے پچھلے سال بتیس فیصد پہ تھی اور سٹیلیٹ بینگ نے ابھی پولیسی ریٹ دو فیصد کم کیا ہے جو کہ اب ساڑھے سترہ فیصد پہ آ چکا ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو عام اشوائے خرد و نوشت ہیں ان کی قیمتیں بھی مستاقم ہو رہی ہیں اور وہ جو بوچ تھا بترین مہنگائی کا بوچ غریب آدمی کو جس نے اپنے بوچ ترے کچل دیا تھا وہ الحمدللہ اب وہ صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے اور معاشی ترقی کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ everything is ہنکی دوری بے پناہ محنت بے پناہ قربانی بے پناہ پسینہ بہانہ ہوگا جو ہمارا جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانا ہوگا جو لوگ پہلی ٹیکس دیتے ہیں ان کے پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لا دیں گے نہ ملک ترقی کرے گا نہ ٹیکس بڑھیں گے نہ معاشی ترقی ہوگی ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا اور اشرافیہ جس کے ذمہ داری ہیں آج تک اگر قربانی دی ہے پاکستان میں تو عام آدمی نے دی ہے چاہے وہ مہنگائی ہو ان کے پر بوجھ پڑا چاہے وہ ٹیکس لگے ان کے پر بوجھ پڑا چاہے دوسرے اخرجات ان کے پر بوجھ پڑا آج عام آدمی ستتر سال قربانی دیتا ہے آج قربانی دینے کا وقت اشرافیہ کا ہے جو ہیوز جو ہیں ہیوز نوٹس تو بچارے مہنگائی کے بوجھتے لے پسک گئے اور انشاءاللہ ان کو اب اس میں سے نکالنے کا وقت ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حیثیت منایا ہے ان کا آج یہ فرض ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر عصار اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے اور پاکستان کی ترقیر خوشالی میں اپنا ہاتھ مٹھائیں گے میں پہلے بھی بات کر چکوں آج پھر کہنے شاتھا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچتا اگر ہمارے انتہائی برادر ملک سعودی اریبیا انتہائی برادر ملک یو اے ای متدہ امارات اور انتہائی دوست ملک باعتماد دوست ملک چین اگر اس میں بھرپور کانٹیبوشن نہ کرتے تو میں آج پھر ان تینوں ملک کا خصوصی طور پر اور باقی ہمارے جو دوست ملک ہیں ان کا عمومی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مشکلات سے نکالنے کے لیے برچڑ کے انہوں نے حصہ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس آئی ایم اف پروگرام کی جو تکمیل کی جو مرائل ہیں اس میں وزیر خزانہ سیکرٹری خزانہ اور انگزیب صاحب چودری امداد اللہ بسال صاحب فورن منسٹر عساق دار صاحب اور فاطمی صاحب بیٹھے ہیں ان کی بڑی ان کی اس میں ان کی کوپریشن ہے چین میں ہمارے جو سفیر ہیں اور پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں اور حصہ درجہ بدرجہ سب نے حصہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ یہ بات نامکمل اور ادھوری رہے گی اگر میں چیف اوامی سٹاف کے نام لوں جنہوں نے ذاتی طور پر ان میں بے پناہ کافشے کی ہیں اپنے پوری ٹیم کے ساتھ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ انہوں نے خصوصی دورہ کیا برادر ملک کا اور جا کر آئی ایم ایف کے والے سے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ استماعی کافشے ہیں جس کو میں کہتا ہوں ٹیم پاکستان جس کو میں کہتا ہوں کہ ٹیم ورک جوائنٹ ورک جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا لیکن یہ بار بار نہیں ہوگا مجھے اطماع ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کے چوبیس کلوڑ عوام کی شبانہ اور اس محنت سے حکومت پاکستان کی محنت سے ہم انشاءاللہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہوں گے میں آئی ایم ایف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور اللہ تعالیٰ کا بیپائیاں فضل و کرم ہے کہ ہم آج مشکلات سے نکل کر ترقی کے طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں ایک ایک پائی قوم کے ہمیں بچانی ہوگی اخراجات میں کمیل لانی ہوگی اور عوام کو سہولتیں ان کی دھلیس پر بچانی ہوں گی تب جا کر انشاءاللہ یہ ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا جس کے لئے لوگوں کی آنکھیں ستتر سال چے ترز گئی ہیں میں اپنے آپ سے پہلے مخادم ہوں اور پھر پوری قوم سے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم محنت کو سکہ راجع الوقت بنائیں اور میرٹ کو سکہ راجع الوقت بنائیں تو کوئی پہاڑ سمندر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگا میں نہیں دوزہ اٹھارہ میں کہا تھا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا آئیں چارٹر آف ایکونمی سائن کریں اس کو جس طرح پایا ہے حکارت سے ٹکر آیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے پھر میں نے کہا پھر بطور لیڈر ڈی ہاؤس اب پھر میں نے اس کو اس کو دوبارہ ریٹویٹ کیا ہے میں نے کل اپنے تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بہت سرحات کے ساتھ ساری بات بیان کی ہے فلسطین کی جو آزاد ریاست کے قیام کے لیے اور انیس سو ستا سٹھ کے جو آہ جوگرافیائی جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر ہمیں جانا ہے تو نو مائی کے حوالے سے جس طرح آہ جناب ہاؤس پر دعویٰ بولا گیا میں ساکھتا ہوں کہ ہمارے وہ شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا ان کی روحیں تڑپ گئی ہوں گی جس طرح آہ جی ایچ کیو پر ایک مضموم حرکت کی گئی اور ہمارے جو شہدہ کی قبروں کی ان کی بے حرمتی کی گئی جس طرح آہ ہمارے غازیوں کی بے حرمتی کی گئی ایک ناقابل معافی جرم ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے انشاءاللہ وہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا جو آہ خواب تھا اور ہے کہ پاکستان ایشیا ایشن ٹائگر بنے گا تو ان کے آہ تیسرے دور میں جب وہ وزیراعظم تھے